آپ کے سامنے معاملہ بھی رکھا اور آپ سے گفتگو بھی کی اور یہ پہلی میری آپ لوگوں کے ساتھ انٹر ایکشن ہے آپ نے سے اکثر لوگوں کو میری کبھی پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور میں چاہ تو یہی رات ہے کہ دو ہفتے سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات کروں لیکن منسٹری کی کافی ایشیوز تھے جس کے بعد آپ آپ سے آج ہم انگیج کر رہے ہیں پہلی دفعہ امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں آپ کے ساتھ ہمارا انٹر ایکشن میرا اور عابد شہر علی صاحب کا زیادہ ہم لوگ دی انشاءاللہ فریقوینٹلی رکھیں گے اس پچھلے دو ہفتے کے اندر منسٹر آف سٹیٹ صاحب کے انپورٹ کے تھروں منسٹری کے آفیسرز کے انپورٹ کے تھروں وزیراعظم صاحب میں جو رہنمائی ابھی تک میری کی ہے اور جو مجھے گائیڈ لائنز دی ہیں اس کے تھروں ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے ہمارے جو جی لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب ان کے جو آفیس میں پہلے لوگ کنسرن رہے ہیں ان سب کے ویوز لینے کے بعد اور ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد میں اس دو ہفتے کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری حکومت نے پچھلے سوہ چار سال کے اندر جو محنت کی ہے ایک آگ لگیوی تھی اس ملک کے اندر بجلی نہیں تھی اویلیبیلٹی نہیں تھی سپلائے نہیں تھی جینریشن نہیں تھی ان تمام حالات میں سے آج الحمدللہ اس کی سیکٹر کے اندر خواجہ آصف صاحب کی محنت ان کی ان تھک کوشش چودری عابد شیر علی صاحب کی ان تھک جی کوشش وزیراعظم صاحب وزیراعظم نواز شریف صاحب کی سپیشل سیکٹر کیو پر فوکس پوری حکومت کا احسابدار صاحب کی پیسوں کی اویلیبیلٹی کرنا اتنے کرزیں اٹھانا مختلف سی پیک کے اندر منصوبوں کی شروعات کروانا اس سب نے ہمیں اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ شاید آج ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اگلے سال جب الیکشن کے اندر جائیں گے اور یہ حکومت کا وقت ختم ہوگا تو ہم سپلائی ڈیمانڈ کی پوزیشن میں بہت بہتر حالات میں ہوں گے لیکن تمام چیزوں کا دار و مدار اور انحصار آپ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے نیٹ ورکس کیوں پر ہو رہا ہے اور تمام لوگوں کی یہ متفقہ رائے ہیں کہ یہ ڈسٹریبیوشن سسٹمز ان کا انفرسٹرکچر ان کی ایڈمنیسٹریٹیو سکلز اور ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ